بہت 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 زیادہ استقبال ہے رمضان کے اس بابرکت مہینے میں حجت المرتدین سواب و برکات کے ساتھ ہماری سٹیم میں پہلے رمضان میں حاضر ہوئے ہیں آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہر چیز کا آپ کو دس دس مرتبہ سواب ملے ستر مرتبہ ستر مرتبہ سلام المطابر سلام المطابر مولا کریم سے دعا ہے کہ وہ ہماری التجاہوں کو ہماری دعاوں کو اس طرح قبولیت بکشے جس طرح انہوں نے آدم کی دعا کو قبول فرمایا تھا اور آپ کو جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائے اور اس رمضان کے بابرکت اور مبارک مہینے میں پہلے رمضان کی آمد پر آپ کے استقبال سے ہم سب کے اس ٹیم میں رونقے بامسررت ہوئی ہے جس کے بنا پر ہم آپ کا تہہ دل سے ممنون اور مشکور شکریہ ادا کرتے ہیں محترم العزت ماب عالی جانب حجت المرتبین حضرت ایڈم سیکر علیہ السلام صاحب آپ کا استقبال پرکلوشنیت کے ساتھ ایڈم سہب آپ ڈسکیشن سن رہے ہوں گے جی جی برادر has asked a very good question but the other brother has not given a proper answer آپ اپنے حساب سے پوچھ لیجے جرہ نہیں نہیں the other brother has not still given a proper answer i know کہ ایک فتوہ نکلا تھا اور مجھے اس فتوے کے بارے میں علم ہے لیکن وہ فتوہ کسی بھی حدیث یا قرآنی آیت کے ساتھ associated نہیں ہے وہ ایک personal فتوہ ہے اور جب بھی آپ ایک personal فتوہ دیتے ہیں اس کا problem ہی ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی بھی scholar آ کے دوبارہ کسی نے کسی حدیث کے ریفرنس سے کبھی بھی break کر سکتا ہے تو personal فتوہ personal level کے فتوہ جو ہیں they are never authenticated اور اس کا purpose یہ ہی ہوتا ہے کہ اس time پہ اس problem کو ذرا remove کر دیا جائے اور بعد میں چار پنج مندے آگے جوانا اس فتوے کے اوپر لات مار کے اسے رول کے پھینک دیں گے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کو اس چیز سے نہیں لیتے لیکن جو انہوں نے پہلے بات کی تھی وہ بھی کوئی صحیح کی تھی کہ جنت کا سوچو آخری دنیا کا سوچو میں اس کے اوپر ان کے ساتھ ہوں کیونکہ اصل essence یہی ہے اگر آپ فتوہ کو چھوڑ دیں اور صرف اسلامی سکرپچرز کے تھو جائیں تو قرآن و حدیث کی روح سے روزہ چھوڑا نہیں جا سکتا وہ جوب چھوڑ دیں نوکری چھوڑ دیں روزہ نہیں چھوڑے گا this is this is like without فتوہ یعنی without فتوہ جو statements ہیں نبی کی اور قرآن کی اس کے اندر سے جوب چھوڑ دیں نہیں ہے فتوہ جو ہے yes I know فتوہ ہے لیکن وہ کسی بھی چیز سے backed up نہیں ہے سر ایک سوال تھا میرا جی جنا پوچھئے جی میرا سوال تھوڑا سا out of context پوچھ سکتا پھر نا پوچھئے پھر نا پوچھئے context میں رہی ہے پھر پوچھ لیجئے لونڈیوں کے اوپر تھا سر لونڈی کے اوپر بھی context آج کا جل رہا ہے رمضان ہے رمضان کا لونڈی سے کی تعلق کیا تو بتائیں اور اگر نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیں سر میں ایک سوال پوچھ لیتا ہوں سر فائدہ کیا ہے ساہل سار ٹاپک چینج کرنے بس تھوڑا سا نہیں بات یہ ہے کہ آپ ٹاپک چینج کرنا چاہ رہے نا رمضان کے اوپر بات ہو رہی ہے ٹاپک چینج کرنا چاہ رہے ہیں نہیں میں ٹاپک چینج نہیں کر رہا ہوں لیکن میں کبھی جواب آپ کی سوال سے لیا نہیں تو میں سوچ رہا تھا آپ ایک دم سے جلیں گے تو تھوڑا سا میرا بھی کیلئے ہو جائے گا نہیں سر آپ رہنے لے سر ٹاپک بھی آج بات کریں رمضان آیا اتنا کبھی کبھی آتا ہے سال میں ایک دفعہ let's talk رمضان تیس دن اس کے بعد لونڈی چونڈی کریں گے دوبارہ کھیلیں گے لونڈی لونڈیاں سر بس ایک سوال ہے سوٹا صاحب آیا نمجاب دیتی نہیں سر میں میں نہیں دوں گا سر یہی تو کہہ رہا ہوں لونڈی لونڈی بعد میں کھیلیں گے تیس دنوں بعد تیس دن رمضان کے بعد کھیلنے تو یہ ابھی آپ ہی بتا رہے تھے نا فتوہ شتوے جیتنا میں نے سنا تھا آپ کو بتا دیا بات جی ماننا نہ ماننا نہیں لیکن وہ فتوہ تو نہیں ہے نا دیکھیں کہا یہ جاتا ہے جو آپ کے سکولرز جو میجر سکولرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ رمضان کے روزے اسلام کے پانچ پلرز کے اندر موجود ہیں پانچ پلرز میں ہیں نا پانچ ستنوں میں سے ہیں نا رمضان کا روزہ اوکے اور یہ قرآن میں اللہ تعالی نے اس کو کہا ہے کہ آپ نے جیسے ہی آئے گا رمضان شہرول رمضان تو آپ نے جیسے دیکھو گے مہینے کو بائی دعوی وہ بھی ایک بڑی سٹوپیڈیٹی ہے آپ مہینے کو شہد مہینے کو شہد کیسے کر سکتے شہد کے لیے جو آپ مہینے کو کیسے کر سکتے that's very silly but anyhow کسی اور دن کریں گے اس کے پر بات تو پھر بات یہ ہے کہ excuse کوئی نہیں رہ جاتا تو لہذا جوب چھوڑ دو جوب چھوڑ دو لیکن روضہ نہیں چھوڑو یارے کتنی بھونگی ہے اب وہ محمد کے زمانے میں تو چلو temporary نوکرییاں ہوتی ہوں گی متا کی طرح لیکن آج کل کے زمانے میں temporary نوکری تو نہیں ہے آپ کو نوکری بڑی مشکل سے ملتی ہے ایک بیلڈنگ ہے وہ بن رہی ہے اور آپ کو بیلڈنگ بنانے کی نوکری مل گئی ہے اور آپ وہاں پہ مزدوری کر رہے ہیں پہلی مزدور ہیں گریب بندے ہیں اب آپ تو وہ میں کام کر رہے ہیں تو جوب چھوڑ دو نہیں تو مر جاؤ دھوپ میں ہیٹ سٹروک کی وجہ سے جب تک اچھا دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں فتوے میں دوسری بات اس میں جب تک ہیٹ سٹروک یا اس طرح کی چیز ہونے کا نہ ہو دیکھو تب تک نہیں چھوڑنا آپ نے سو پہلے آپ جاؤ زلیل ہو پورے طریقے سے پسینو پسینو زبان مو خوشکو جب مرنے جو کی ہو جو نا تو روزہ توڑ لو that's also a stupidity اب وہ جو فتوہ جو دوسرا فتوہ اب میں آپ کو سیکن فتوہ دیکھا رہا ہوں جو سیکن فتوہ ہے جس نے پہلے فتوے کو زلیل کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے ہم اس طریقے سے فتوہ دوسرے سکالر نے جو اکلین کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ ایسی کنڈیشن پر آجو کہ اگر اب پانی نہ پیا ٹھیک ہے تو آپ مر جاؤ گے یا آپ کی باڈی کے اوپر ڈیمیج ہو جائے گا بیوش ہو جاؤ گے تو آپ نے توڑنا ہے اس کے لیے اس نے ایک حدیث کا ریفرنس دیا تھا ایک if i'm not mistaken جو میں نے پڑھا تھا long time ago یہ پڑھی تھی میں نے باتیں اس نے ریفرنس دیا تھا ایک کہ جی ہاں روزہ آپ توڑ سکتے ہیں اگر جان کے اوپر خطرہ ہوا آپ کے یعنی جان کی لالے پرجیں آپ کو کیونکہ اس وقت یہ آپ اس کو چھوڑنا ہے کیونکہ بیمار کے لیے بھی روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ نہیں رکھے گا تو لہٰذا اس وجہ سے آپ جو ہے نا اس allowance کے اندر آو گے کہ اب آپ مرنے لگے ہو اس لیے روزہ توڑ لو تو وہ جو complete فتوہ ہے وہ یہ والا جو دوسرے والے نے اس کو fix کیا تھا تو اس level تک مزدور کو لے کے کیوں جانا ہے کہ وہ مرنے جو گا ہو جائے that's my question محمد کو کیوں نہیں پتا تھا کہ دنیا میں ایسا وقت آئے گا جب آپ کی نوکریاں ایسے نہیں ہوں گی کہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ کو کسی بندے نے گھر بنانے کے لیے بلا لیا where things will be different سر اسلام کے اندر دنیا کی جو وقات ہے وہ کتے جیسی ہے مطلب 60-60 نہیں کتے جیسی نہیں ہے کتے کی بھی وقات ہے آپ کہیں مارنے اور شکاری کتے نہیں مارنے کیونکہ وہ شکار کرتے کام کرتے ان کی پھر بھی وقات ہے اسلام کے لیے دنیا کی وقات ٹٹی سے بھی کمتا رہا ہے بلکہ ٹٹی کا بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے وہ فرٹیلائزر میں بن جاتی ہے یعنی ٹٹی سے بھی بری وقات ہے دنیا کی اور بتائیں سر میں آپ کے ساتھ ہوں جی کہتے ہیں کہ آخرت میں جائے اس کا عجر ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی تو اس کے بعد ہے آخرت میں عجر کیا ملے گا دنگی ڈنگی کرنے کے لیے تو یہی ہے نا دیکھو ایمان کا معاملہ یہی ہے اچھا آپ یہ بتائیں وہ ہور کا ہور نے روزے رکھے تھے ہور نے روزے رکھے تھے کہ وہ جنت میں رہ سکے ساری عمر نا وہ تو بنائی اس لیے اچھا تو وہ ایک خاص اچھا لیٹس 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 تنک ہم نے کیا خود ظلم کیا تھا کیا کیا گناہ ہم نے کر دیتا اللہمیوں کو چپیڑ مارتی تھی کہ اللہمی نے ہمیں ہمیں اپنے دلال کیا وہ ہوروں نے کیا کیا تھا کہ وہ جنت میں رہیں گی میشہ میشہ نہیں وہ جنتیوں کے لیے ہے نا مطلب جو لوگ یہاں سے یا ٹھیک جنتیوں کے لیے لیکن اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ جنت میں رہ گی اس نے بنائی اس لیے کام اس کی ڈوٹی سمجھو جیسے پرشتہ کی ڈوٹی ہے بس اس کی بیاں سے نہیں میرا سوال یہ ہے کہ وہ جنت میں رہ گی ہمیشہ میشہ اس نے ایسا کیا کر لیا تھا کہ جنت میں رہ گی اس نے بنا اس لیے سر اب ایسا یہی تو پوچھ رہا ہوں یہی تو پوچھ رہا ہوں بھئی دیکھو جنت میں جانے کے لیے آپ وہ کام کرنے پڑتے ہیں آمال ہیں آپ کے آمال ہیں نیکی ہیں ٹھیک ہے اب وہ مجھے بتائیں کہ اس ہور نے کیا کیا ایسا کہ وہ ساری عمر جنت میں رہ گی بنایا ہی تھا بنایا ہی تھا بنایا ہی تھا بھئی پھر آپ کے مطابق تو انسانوں کو بھی اللہ نہیں بنایا ہی تھا نا جی وہ جنت میں کیوں نہیں بیٹھی بھی وہ کہ وہاں پہ کیوں بیٹھی ہیں ان کے اندر نفس نہیں ہے نا ارے ان کے اوپر نفس کیوں نہیں ہے کیا مطلب نفس نہیں ہے نفس کسے کہتے ہیں نفس تو ہر کسی کو ہوتا ہے نفس کے بغیر تو کسی زندہ ہی نہیں اللہ کا بھی نفس ہے انسانوں کا بھی نفس ہے فرشتوں کا بھی نفس ہے ہوروں کا بھی نفس ہے اس میں کونسی روکٹ سائنس ہے کس نے کہا نفس نہیں ہے ہوروں کا who told you that کہاں سے پڑے آپ نے ارے ٹھیک اگر آپ کے حساب سے مان ملی جائے ساری بات سے تو پھر نی نی ہمارے ساتھ سے نہیں یہاں تو بولے کہ یہ ایک illogical بات ہے میں بولتا تھا کہ سب کچھ آپ کے حساب سے ہو جائے مطلب میں نے کہا کہ سب کچھ میرے حساب سے ہو جائے نہیں نہیں اگر سب کچھ میرے حساب سے ہو جائے تو میں اللہ کی طرح نہ ہوں let's say اگر میں خدا ہوں جیسا کیا بھی آپ نے بولا اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا اگر میں چاہتا تو سب کو مسلمان کر دیتا سب کو ایک ہی دین پر لیا تھا سب کو ایک ہی قوم بنا دیتا یہ قرآن کی آیت ہے ٹھیک ہے لیکن اگر میں اللہ ہوتا تو میں واقع ہی سب کو freedom of speech and freedom of religion دیتا میں لڑائیاں نہ ہونے دیتا اس سسم کی جس طریقے کی ہو رہی ہیں میں سب کو کہتا ہے جو کرنا کر لو میں تو میں تو اللہ ہوں میں اپنی جنت اس کو دوں گا جو میرے کو مان لے گا چلو let's say جو نہیں مانے گا میں کہوں گا بڑھو پانے میں میں لڑائیاں اگر آتا ہے اس دنیا پہ پاگل کھتوں کی طرح میں بول رہا ہوں کہ اگر میں مان لوں ایسا کہ کوئی خدا نہیں ہے ٹھیک ہے ایک بار کے لیے نہیں میں تو مانتا ہوں خدا ہے کس نے کہا خدا نہیں ہے اچھا مانتے ہو تو پھر خدا کا تعریف کرا ہوں خالی خدا کی کمیلی میں خود خدا ہوں تمہارا دیکھو علم یہ کہتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا جی میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میری مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا ثابت کرو میں بتا رہا ہوں میں آدم سیکر بول رہا ہے میری مرضی کے مطابق میری مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا لو اللہ کو کو پتہ ہلنے روک کے دکھائے وہ مرضی نہیں اجازت ہے اللہ کی اب میری اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا میں کہہ رہا ہوں اللہ کو اجازت کے بغیر پتہ بھی بھی نہیں ہلتا اللہ کو اے روک کے دکھا اللہ م vibration م Irzy مسلمان کا ایسا کی تانی ہے اللہ کیسے نہیں ہے اللہ گزیٹہ کو یہی بات ہے نا مسلمان اللہ کی اجازت میںinflammہ رہا ہوں میری اجازت کے بغیر نہیں ہوتا پروو میرا میں بول رہا ہوں اللہ نے اجازت دے رہی ہے اللہ نے دے رکھی ہے میں نے دے رکھی ہے سر دنیا میں نے بنائی ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کو ثابت کرے میں نے نہیں بنائی میں کرتا ہوں صاحبی تبی انسان دنیا نہیں بنا سکتا میں انسان ہوئی نہیں میں تو اللہ ہوں میں نے بولا اللہ کی زبان نہیں میں نے بولا ہے میں اللہ ہوں اللہ کی زبان نہیں ہے اللہ کی کیوں نہیں زبان ہے اللہ نے خود قرآن میں آگے بولا انی انا اللہ قرآن بولتا ہے قرآن کہتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ پاڑ کے اوپر آیا وہاں پہ آگ لگی وی تھی اور وہاں اس آگ میں سے آواز آئی انی انا اللہ بے شک میں اللہ ہوں اللہ تو بولتا ہے وہ جیسا اس کی شان کلا گیا بیسا اس کی زبان نہیں ہے تم نے وہ سنی تھی بعد جی کونسی جب اللہ نے بولا تھا انی انا اللہ نہیں میں نے تو نہیں سنا نہیں سنا تھا تو تمہیں کیسے پتہ اللہ کیسے بولتا ہے علماء کا موقف یہ ہے کہ اللہ کی زبان نہیں ہے علماء کو بولی مارے قرآن کو ماننا ہے علماء کی کیا حقات ہے قرآن کے سامنے قرآن کے سامنے علماء کی حقات ہوتا ہے مجھے ایک عالم کھڑا ہوگے کچھ بھی بھونگ دے قرآن اس کے اپوزٹ کہہ رہا ہو تو قرآن کی مانوگے یا علماء کی مانوگے قرآن کی مانی جائے گی لیکن ہمیں بتانے ہوگی تو قرآن میں اللہ کے کہتا ہے قرآن میں اللہ کے کہتا ہے اس کو دیکھ لیں گے کہ بجائے اس کے کیا ہم اس پہ جائے سر میں نا تھوڑا سوال کرلوں آپ سے میں کچھ سیخ نہ نہیں نہیں پہلے 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 سوال بات نہیں آپ کیجئے گا جب وہ موسیٰ آگ کی طرف گیا ٹھیک ہے تو آگ کے پاس سے ندہ آئی ٹھیک ہے جب وہ آیا تو وہاں سے ندہ آئی ٹھیک ہے نودیا یا موسیٰ موسیٰ جب وہ آ کے پاس موسیٰ گیا تو وہاں سے ندہ آئی یا موسیٰ او موسیٰ اے موسیٰ کیا آواز آئی کہ پہلے کہتا ہے انی انا رب کا بے شک میں تیرا رب ہوں اس کے پر لگے کہتا ہے دو آجتیں چھوڑ گیا آگے جار رہا ہوں انی انا اللہ لا الہ الا انا فعبودنی و اقیم السلاة اب مجھے بتائیں یہ جو آواز آ رہی ہے یہ فرشتے کی آواز تو ہو نہیں سکتی کیونکہ فرشتہ تو نہیں کہہ ستا میں بے شک میں اللہ ہوں یہ آواز تو پھر اللہ کی ہے ورنہ تو فرشتہ اگر کہے گا تو فرشتہ اپنے آپ کو اللہ کہہ رہے لے یہ آواز تو اللہ کی ہے جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ تو اللہ بولتا ہے اس کا مطلب ہے ایسے ظاہری تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اللہ بولتا ہے لیکن میں نے بے شک ظاہری کیا چلیں اس کو بات نہیں کر کے دکھائیں ہاں یہ بات نہیں یہ ہے کہ اللہ کی زبان نہیں ہے جیسا سیشان کہا جب اللہ وہ موہ سے کہہ رہا ہے یار دیکھو یار آپ اس وقت اتنے بدد گئے ہو کہ آپ قرآن کو جھوٹا کہنے شروع ہو گئے نعوذ باللہ استغفراللہ حولہ بلہ قوتہ اللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں انہی نی انہی نی انا اللہ 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 انا فعود اچھا یہ اب اللہ کیسے کب کہہ رہا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ کیا اللہ کہتا ہے آپ کو تو بڑا قرآن پڑا اپنے یہ آسین آدیس زیادہ پڑھ کر سنا دیتی فلمہ فلمہ عطاہ نودیا یا موسا جب موسا وہاں پہنچا تو اسے صدا آئی صدا آئی موسا یہاں سے پہنچا تو صدا آئی آپ تو عربی جانتے ہیں مجھے اس لئے آپ کو عربی دکھا رہے لوں ورنہ اردو ٹرانسلیشن میں تو گیم ڈالی ہوئی ہے کے پاس کے پاس تو ہے ہی نہیں وہاں پہ ٹھیک ہے انی انا ربو کا بے شک میں تیرا ربو اب یہ فرشتہ تو نہیں کہہ ستا ہے نا بے شک میں تیرا ربو اور ندائی اسپیشلی آواز کی آتھا لیے آواز نو دی ہے ٹھیک ہے صدا آئی اور وہ صدا کیا کہہ رہی ہے وہ آواز کہہ رہی ہے انی انا ربو کا تو بھائی اللہ کی جو زبان ہے وہ تو بولتا ہے اور بولتا بھی عربی ہے اللہ عربی بولتا ہے اللہ ٹھیک ہے تو صدا ہے آواز ہے ساؤنڈ ہے لیکن پرابلم اللہ کے اور میرے ذمین فرق کیا ہے اللہ صرف بولتا ہے موسیٰ کے ساتھ میں ہر کسی سے بات کر لیتا ہوں جو میں سامنے ہوں میں اسے بات کر لیتا ہوں اللہ سے بڑھا ہوں میں زیادہ طاقت رکھتا ہوں اللہ سے ارے حضرت میرا سوال تھا آپ نے سنانی ہے آپ کہیں اور چلے گئے ارے یار آپ نے بتایا تھا کہاں کہاں سے گھوم آگے واپس لے کے آتے ہیں چلے واپس آجیں چلیں یہ بھی بات ختم ہوگی آگے واپس چلتے ہیں واپس چلتے ہیں کوئی مسئلہ ہے اگلا سوال میں بول رہا تھا جی میں ہی بول رہا تھا کہ اگر میں مان لوں کہ کوئی خدا نہیں ہے جس طرح سے آپ لوگ وائی کٹ کریں میں تو مان رہا ہوں میں خدا ہوں اس طرح کیا بتا ہوں میں اپنا سوال تو کلیئر کر لوں بہت میں مانتا ہوں خدا ہے بھائی میں مانتا ہوں خدا ہے میں مانتا ہوں میں اللہ ہوں سر میں اپنا سوال پورا کر لوں پھر آپ جواب دو گئے لیکن سر وہ اس سے کرے نا جو ایتھیس ہو میں تو نہیں ایتھیس میں تو مانتا ہوں اللہ پہ میں سائل بھائی سے کر لوں سائل بھائی تو ہے سائل بھائی تو ہے سوٹی بھی گئے ہیں انہیں مائک میوٹ کر کے نکل گئے ہیں سر آپ مانتے واللہ ہو ٹھیک ہے میں اپنے لیے ایک بات بول رہا ہوں کہ اگر میں مان لوں کہ کوئی خدا نہیں ہے کیسے مان لیں میں کہتا ہوں اللہ ہے کیسے مان لیں گے آگے بھائی میں 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 آئی انا 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 اللہ تم اللہ نہیں ہو دیکھو یہاں سب جانتے ہیں میں کہہ رہا جس طرح قرآن میں لکھا قرآن کہہ دے تو ٹھیک میں کہوں تو غلط یہ کہ بات ہوئی بھائی ٹھیک ہے اللہ ہوتا آپ نے نکال دیا کیا نکال دیا میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں سر آگے بڑھے ہیں پھر وہی بات میں بول رہا ہوں کہ اگر خدا ہے تو اس کا صحیح تعریف آپ کر رہا تو اگر آپ مانتے ہو خدا میں میں تعریف کر رہا ہوں انا اللہ مانی جان انی انا اللہ میرے بھائی تم اللہ نہیں ہو تم آئی ڈیم سی کرو تمہارا نام ہے انسان ہو چارہت پیر والے ہو بھائی میں بول رہا ہوں اللہ کے بھی دو ہاتھ اللہ کے بھی دو ہاتھ ہیں قرآن میں میں اس اللہ کی بات ہی نہیں کرتا اللہ کی بھی دو ٹانگیں ہیں ایک جہنم میں پڑی بھی ایک جنت میں صحابت کروں لے پڑے لا الہا پڑے نا سر لا الہا سر میں آپ کو جب مانوں گا سر آپ میرے پیچھے کلمہ پڑے نا پہلے لا الہا سر پہلے پڑے تو سی میرے پیچھے کمرہ لا الہا لا الہا اللہ آدم اللہ 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 نہیں ابھی تو کہہ رہے میں اللہ کو ریجیک کر دیا پھر دوبارہ اللہ کر رہے ہو ہے دیکھو آپ نے مجاک سے میں آپ کا کلمہ بھی نہیں پڑ سکتا نا میں جانتا نہیں آپ کو ایسے کیسے میں اگر اسے رجیکٹ کر دوں گا تو اللہ کو کب جانتے ہیں آپ اللہ کو کب جانتے ہیں آپ اللہ کو کب جانتے ہیں آپ اللہ کا کیوں پڑھا تھا اللہ کا کیوں پڑھا تھا پڑھا کے نکلے آپ بڑے ہوئے پھر آپ نے پڑھا ایسے نہ کریں میں سیکھنا چاہتا ہوں میں بول رہا ہوں کہ اگر اس خدا کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا تو پھر اصلی خدا کا تعریف آپ تو ریجیکٹ پر آپ پر کریں پہلے میرا کلمہ پڑھ لیں پھر میں بتاتا ہوں سر آپ کا کلمہ پڑھوں گا تو میں آپ کو خدا نہیں مانتا اس لیے نہیں پڑھ سکتا سر پہلے مانے پھر میں سمجھاؤں گا جب تک اکل میں نہ آئے ماننے بھی بیکار ہے بھائی دوسرے دوسرے خدا کو ماننے کے لیے پہلے آپ کو اپنے خدا کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا میرے پیارے بھائی کاسی مری بھائی میں نے بتا تو دیا آپ کے حساب سے میں نے ریجیکٹ کر دیا ایک بار کے لیے مان لیا جائے ایک بار کے لیے نہیں یہ پکی بات ہوتی ہے بھائی ایک بار کے لیے کہ یا تو اپنے اللہ کو ثابت کرو خدا ہے یا تو پھر آپ جو ہے وہ اس پہ ٹھیکے رہو یا تو چھوڑ دو اس کو پھر اپنے دیکھتے ہیں کہ اصلی خدا کون ہے کیا ہے پہلے اپنا خدا جو جس کو آپ مان رہے ہو وہ پہلے خدا ثابت تو ہو جائے اس کے بعد تو آپ دوسرے کو مانو گے یا نہیں مانو گے تو سر میں اسے چھوڑوں گا بھی تب نہ تب میرے سارے ڈاؤٹ کیلئے رہنگے کہ ہاں بھئی یہ غلط ہے ہے نا اب بھی آپ نے نوزے کو غلط ثابت کیا ہے ایک پلر تو گرا چکی ہے یہ باقی بھی گرا چکی ہے میں بول رہا ہوں کہ آپ سمجھ رہے آپ دیکھو ایک ہوتی ہے زید کرنا زید کرنے میں کسی کا فائدہ نہیں ہوتا میرے پیارے بھائی مان لو یہ کر لو وہ کر لو بات پکی ہوتی ہے کہ کیا واقعی میں جس خدا کی آپ عبادت کر رہے ہو وہ خدا ہے بھی وہ خدا کہنے کے لائق بھی ہے اس کی ٹیچنگز ویسی ہے کہ اس کو خدا کہا جائے یہ بات ہوتی ہے مان لو میں اسی بات تا آ رہا ہوں میرے بھائی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس خدا کو جب ریجیکٹ کروں گا جب مجھے لگنے لگے اس طرح کا خدا نہیں ہونا چاہیے ایسا ہی ہے نا بتا ہے نا ابھی کیا خدا ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے بندے پہ ظلم کرے نہیں ہو سکتا لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ آپ کا اللہ جو ہے مجدوروں پہ ظلم کر رہا ہے اور انہوں نے اگری کیا ہے ابھی اور آپ نے اگری کیا ہے میں نے اگری کر لیا لیکن اور بھی باتیں ہیں جو ایک بھی چیز دیکھو ایک چیز ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کا نہیں یہاں پہ انہوں نے اسلام کا ایک پلر گھڑا دی ہے یہاں پہ کوئی نورمل چیز نہیں گرائی ایک بھی چیز نہیں آپ کہہ سکتے ایک پلر گھڑا دی ہے انہوں نے آپ بولیے سریعہ کاسیم علی بھائی میں نے گھڑا دیا گھڑ کرو دیکھو نا گھڑ کرو آپ ایک چیز ایک چیز اگر غلط ثابت ہو جائے پورا اسلام جو ہے وہ ڈہ جاتا ہے آپ نے یہاں پہ کہا کہ ایک خدا جو ہے وہ ظالم نہیں ہو سکتا لیکن ہم نے اگری کیا کہ مزدوروں پہ روزہ فرض کر کے آپ کے اللہ نے ظلم کیا ہے ان پہ ختم ہوگے نا میرے پیارے بھائی زد کی بات نہیں ہے نا کاسیم علی بھائی پرابلم آپ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ زد پکڑ کے بڑھیا اس پہ آپ ایک کافت ہو کاسیم علی بھائی سنو نا ہاں ہاں سنو آپ سیکھنا آپ نے ابھی ایک چیز کا انکار کیا یعنی آپ نے بھی خدا کو جو زالیم جو ہے مانا ہے کیونکہ جو ڈسکرشن چلا اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے آپ اس پہ گورو فکر کرو ہمارے پاس جو ہے اور بھی مومین حضرات ہے ٹاپک پہ ہم کو بات کرنا ہے آپ کبھی جو دوسرا کبھی ٹاپک ہوگا نا اس پہ آپ جڑ جا نا اس پہ بھی ہم آپ کو ثابت کریں گے کہ جو ٹاپک ہم اٹھائیں گے وہاں پہ آپ کا اللہ اور آپ کے رسول اللہ غلط ثابت ہو کتنا کتنے ٹائم کتنے ٹائم سٹریم شروع ہوتی ہے کس دن ٹیوزے اور فرائیڈے میرے چینل پہ ہوتی ہے رات کے سارے نو بجے انڈیا ٹائم ایڈم صاحب کے چینل پہ سیٹرڈے رات کے سارے انڈیا ٹائم نو بجے سٹارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہر شکریہ بھائی ہاں غلط فکر ضرور کرنا اور جو باقی میری سٹریم سے ذرا اس کو بھی دیکھ لینا اچھا بیفور یو گو کل میں ثابت کروں گا کہ روزہ بھی محمد نے چوری کیا اور کل میں ہی بھی ثابت کروں گا کہ روزہ کو محمد نے کیسے موڈیفائی کیا کیوں موڈیفائی کیا روزہ پہلے کہاں سے تھا رمضان کیسے آیا یہ جو شہر ہے یہ کیسے بنا کرسنڈ مون کہاں سے گیم بنی یہ سارا کچھ کل میں اپنی سٹریم میں ثابت کروں گا اگر آپ نے جڑنا ہوگا تو ضرور جڑیے گا بلکل جڑوں گا میں اور آپ سج بولو گے نا تو accept بھی کریں گے لیکن کم سے کم میں نے آپ کی کئی ساری سٹریم دیکھیں جس میں مجھے لگا کہ آپ نے کہیں نہ کہیں گلتی کری ہے سر آپ کو جس چیز پہ ڈاؤٹ لگا تھا نا اس سٹریم میں آنا تھا ابھی اگر آپ کل آئیں گے تو جو ڈاؤٹ لگے گا وہ آپ نے کل اس سٹریم میں دکھانا ہے اور میں جو بھی چیز دکھاتا ہوں وہ سکرین پہ دکھا کے دکھاتا ہوں اے میں نہیں دکھا دیتا تو جس چیز پہ بھی ڈاؤٹ لگا ہوگا آپ کو سن لیجئے سن لیجئے سن لیجئے وہ سٹریم کی کٹنگ یعنی کہ ٹائم کس ٹائم سے کس ٹائم تک میری ہی سٹریم میں جو آپ نے دیکھو گے وہ لے آنا یا ساہر کی سٹریم میں جو میں بولا ہوں گا وہ لے آنا ٹائمنگ کے ساتھ تو میں اس کے پر آپ سب بات کر لوں گا لیکن کل رمضان سپیشل سٹریم ہے تو کل ہم رمضان میں بات کریں گے اس کے بعد کسی اور سیڈڈے کو آپ آوگے تو لنک آف مائی ویڈیو اور اس کے کس ٹائم سے کس ٹائم میں کیا چیز میں نے بات کی ہے وہ والا ٹائم رہا نا میں وہ والی سٹریم چلا آکے پہلے سے ویو کرا آکے پھر آپ کے ساتھ مزید بات کر لوں گا مجھے لونڈیو سے مسئلہ تھوڑا کلیئر کرنا تھا وہ میں آپ سے کر لوں گا وہ بلکل آپ سے کر لیں گے ابھی رمضان سپیشل ہے اس کے بعد بلی سٹریم میں اگر آپ آوگے تو آپ ساتھ ہم لونڈیو پہ بھی مزید بات کر لیں گے اچھا سر رمضان سے ایک سوال تھا بس چھوٹا سا ایک منٹ کو سر باقی لوگوں کو موقع کل آجائے گا کل بتا دو نا کل بے چینل بھی آجانا ایڈم سی کر اردو پہ کل ایڈم سی کر اردو پہ آپ سے مزید بات کر لیں گے اچھا مومینہ آئیشہ جوڑی ہے ہمارے ساتھ واقعی میں مومینہ آئیشہ ہے یا ٹرول ہے کیا ہے دیکھ لیتے ہیں مومینہ آئیشہ جی انمیوٹ کر لیجئے یا ساہل یا مومینہ ہے آپ ہاں ہاں میں مومینہ بندہ ہے آپ کے گلے میں گلہ جب پھڑ گیا ہے کیا آپ کا ہی لگ رہا ہے آپ نے اسے پہچانا لالا جی ہلو نہیں نہیں ارے کلہ کلہ ہے تھا نا یہ ہماری سٹریم پہ اور آوازیں بدل بدل کے بات کر رہا تھا ہاں جی وہی بندہ ہے لیکن اتنا مشکت تو کرنا نورمل آجا سمر صاحب ہمارے ساتھ جڑے پہ بہت دیڑ سے ان کا اوریجنل نام جو ہے وہ تو مومینوں والا ہی ہے سمر صاحب مومین ہے آپ جی فل مومین ہاف مومین تھوڑا کنفیوز مومین کبھی من کرتا ہے چھوڑو کبھی من کرتا ہے ہاف مومین آجا تو آپ آپ جو ہے تھوڑے دیر کے بعد پھر سے جوئن کرنا لاشٹ میں میں آپ کو لے لوں گا ٹھیک ہے ابھی فلحال جو ہے فل مومینوں کا ٹائم ہے کہ وہ جو اسلام کو جو روزے کو ڈیفین کر سکتا ہے ویسا مومین کی تلاش میں ہم ہے آپ جو روزے کے بعد سکتا ہے اوکے سمر بھائی اوکے اوکے بات میں آتا ہوں اوکے تینکیو ہونوز ارے اس سے پہلے ہونوز سے پہلے ایک ہمارے ساتھ انس خان صاحب ہے نہیں انس خان صاحب تو یہ میرے گھل سے ایکس مستیم ہے انس خان صاحب میں آپ کو لیتا ہوں تھوڑے دیر بعد روک جائیے جی ہونوز صاحب سلام علیکم والیکم السلام جی مومن ہے سر جی بےشک فل مومن ہاف مومن ابھی جو آئے تھے نا وہ آدھا مومن نہیں نہیں ایسی کوئی چیز نہیں یا تو مومن فل ہوتا ہے یا نہیں میرے پیارے بھائی ابھی جو آئے تھے انہوں نے کیا کہا وہ دوسری میں کیا بول رہا مومن مومن ہوتا ہے یا تو فل ہوتا ہے نہیں تو نہیں ہوتا وہ ہاف مومن وہ خود بناج مانتے وہ الگ بات ہیں ہونوز بھائی جیسا مارکت میں الگ الگ فرقے والے آتے رہتے ہیں ویسا ایک نیا فرقہ ہے ہاف مومن آپ فکر نہ کرے رسول اللہ نے اسے بھی کہا ہے تری اتر فرقے ہوں گیا نا ہاں 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 تو سمجھ جائیے کہ وہ تری اتر میں ایک نیا اس کا پارٹ ہے ہاف مومن ٹھیک ہے آچھا کوئی سورہ ایرا سنا سکتے ہیں ہونوز صاحب سنا دیجئے کوئی پیارا سا سورہ سورہ فاتح ہی سنا دیتا ہوں شروعاتی سورہ بلکل اچھا یہ سب سے پہلا سورہ ہے کیا ہونوز بھائی سٹارٹنگ میں قرآن میں تو سب سے پہلا ہی ہے سب سے پہلا شورہ تو دوسرا کوئی ہے سورہ اکرا پہلا سورہ ہے یہ سورہ اکرا ہے شروعاتی آچھا یہ بھی دیکھئے گائز سورہ اکرا شروعاتی شورہ ہے لیکن شروعاتی شروع سورہ پرآن میں سب سے پہلی سورہ جو لکھی ہے وہ سورہ فاتح ہے سب سے پہلی نازل جو سورہ ہوئی ہے سورہ اکرا کی چند آئیتیں ہیں اور سب سے پہلا سورہ جو ہے وہ سورہ بکرا ہے یہ کہنا چاہتے ہیں آپ یہی چیز بولنا چاہتے ہیں نا یہ میں نے بول دیا میں نہیں میں بول دیا میں اپنے حساب صورہ بکرا اچھا ٹھیک ہے چلی آپ ہی کی بات مانیں سب سے پہلا سورہ صورہ بکرا ہو گیا آپ کی بات پڑی ہوئی صورہ بکرا ہے پہلا سورہ اور کوئی ہے اکرا آیا تھا یہ کتاب دیکھئے گائز جسٹ امیجن سب سے پہلا سورہ جو ہے وہ سورہ اکرا ہے لیکن قرآن میں سب سے پہلا سورہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ خیر آگے بڑھتے خونوص صاحب اس میں اُلج جائیں گے نہیں تو کیونکہ یہ بہت اُلجیوی کتاب ہے میں سنا ہوں کہ آپ سوال پوچھیں گے سورہ فاتحہ سنا دے اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاق نعبد و ایاق نستئین اہدین السراط المستقین سراط اللذین عنعمت علیہم خیر المغبوبی جب ہی موہ سے سچا ہی نکل جاتی ہے اب آپ کو جو سمجھنا آپ سمجھے اس پہ مجھے اب آپ کو جو سمجھنا آپ سمجھے میں اس سے بحث تو کروں گا ایک مسئلہ نہیں ہے سر لیکن سر اس بات پہ مجھے ایک شیر یاد آگیا وہ شیر کچھ ایسے ہے چاند پہ جا کے لوں تیری دیت کا مزا دیت کا مزا دیت کا مزا سمجھا گی ہونوں سے آپ کو کافی ایسے دا کیا کرنا ہے اچھا مجھے مجھے لالا جی آپ کا سیر سن کی کبوالی یاد آگئی جی جی بتائی سچائی چھپ نہیں سکتی جھوٹوں کی آنڈھی سے جھوٹوں کی آنڈھی سے ہو گیا یا نہیں اس پہ مجھے یاد آیا عید پہ ہم جب وہ عید ملن کارڈ لکھتے تھے ایک زمانے میں بچپن میں تو وہاں بھی ہم لکھتے تھے خوشبو آ نہیں سکتی سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے اور خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے فولوں سے کیا بات کیا بات کیا بات یار میں ساحل بھائی سے پرفیوم لے کے اتنا اس پہ پرفیوم ماروں گا کہ وہ دو مہنے تک خوشبو دے گا اور بتائیں موگرا پرفیوم دوں گا تجھے موگرا پرفیوم کاغذ گیا میں پلاسٹک کے فولوں سے خوشبو نکال دوں سر مدے پہ آجیں ہمارے مسلمان بھائی تنشن میں آجیں گے سیدھا مدے پہ آجیں آجا کوئی نہیں نروسنس ہوتا ہے it's okay who knows بھائی بلکل آپ ایک دم نروس نہیں ہوئی ہے آپ ہمارے سمجھئے کہ پینل میں جو آئے ہیں یا سٹیم میں جو آئے ہیں بے فکر آپ بات کریے اتمنان سے بات کریے ہم اچھے سا آپ سے بات کریں گے ہونوز بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کو ظالم نہیں مانتے لیکن میرا مددہ یہ ہے کہ اگر وہ ظالم نہیں ہے تو یہ جو مزدور ہوتے ہیں مشکت کرنے والے جو کام ہوتے ہیں ان پہ اللہ نے روزہ فرز کیوں کیا ہے اچھا میں اس بات کو آپ ہی سے پوچھتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے کسی مزدور کو دیکھا ہے روزہ رکھتے ہوئے کئی مزدوروں کو دیکھا پاکستان میں کئی مزدوروں کو دیکھا آپ پاکستان سے اور میں ہندوستان میں نے بھی دیکھا ہے ٹھیک ہے دراصل میری آج تبیت تھوڑی خرابتی ٹھیک ہے پھر میں میں روزہ تھا آج ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے روزہ تھوڑا تبیت خرابتی پھر بھی روزہ تھا اب کیا ہے آپ کے بات پر آتا ہے رمضان کے مہینے میں اللہ نے فرمایا کہ ایک برکت ہوتی ہے ٹھیک ہے برکت کہیں رحمت کہیں میں برکت ہوتی ہے صحت میں برکت ہوتی ہے ہر ایک چیز میں ایک اللہ برکت فرماتا ہے ٹھیک ہے تو جو لیبر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لیبر ہی ہیں تو اس میں اللہ اتنی قوت دیتا ہے کہ وہ برداشت کر لے اس چیز کو اور وہ اللہ کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں اور سب سے پہلے بات روزہ رکھا ہی اس لے جاتا ہے تاکہ آپ اس چیز کو برداشت کر سکیں اور دکھا سکیں اپنے رب کو کہ ہاں آپ اپنے رب کے لیے کیا کر سکتے ہیں اچھا میرے پیارے بھائی اچھا 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 بھائی بیوش ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں ایک منٹ ایک منٹ اچھا اچھا ایک منٹ who knows بھائی رکھو نا point to point بات کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے سمجھ میں کچھ آ جائے یا ہو سکتا ہے ہماری اگر غلط فہمی ہے بولے بولے آپ نے کہا کہ روزہ رکھنے سے قوت آ جاتی ہے میں یہ نہیں بولا نہیں پھر آپ غلط بات کو اس چیز کو غلط راستے پھر آپ اس چیز کو غلط راستے پر بلے جارہا میں بول رہا ہوں جو شخص روزہ رکھتا ہے مزدوری کے حالت میں یا جس بھی حالت میں کسی بھی حالت میں تو کیا ہوتا ہے اللہ اسے ایک قوت دیتا ہے ایک رحمت برکت دیتا ہے تاکہ وہ اس چیز کو برداشت کر سکے اس بھوک کو اس پیاس کو برداشت کر سکے اور وہ روزہ رکھ سکے اپنے رب کے لیے اپنے رب کو منانے کے لیے اچھا مجھے بتائیے نہیں نہیں ایک مٹ ہم اس اینگل سے آپ چلے جانا just give me two minutes میں اپنا ایک point رکھ دیتا ہوں خالی مجھے بتائیے کہ روزے کے وجہ سے ایک انسان کا ایکسینٹ ہو جا رہا ہے ٹھیک ہے روزے کے وجہ سے ایک پائلٹ جو ہے وہ اس کو concentrate نہیں کر پاتا ہے اس کا blood sugar level low ہو جاتا ہے جو کچھ بھی ہو جاتا ہے اور وہ plan کر رہا ہوں آج میری زبان کو کیا ہوگیا سمجھ میں نہیں آ رہا same چیز میرے ساتھ بھی starting میں ہوئی تھی آپ نے کہا جو آپ کے ساتھ ہوا تو ہاں ٹھیک ہے آپ کی ٹھیک ہے آپ ہی سے ہی اس بات پہ ٹھیک ہے چلے آگے بھر میری دلیل چھولے ایک اور اس کے ساتھ جناب میں سولہ سال کہا ہوں صرف ٹھیک ہے ارے میرے پیارے بھائی میجر پوائنٹ تو ہاں بولے آپ آگے نہیں نہیں یہ بول رہا ہے بندہ بڑا تیز ہے میں بول رہا ہوں میں بس سولہ سال کہا ہوں ٹھیک ہے سن لیجے ٹھیک ہے چلے آگے بولیں ہاں ایک plane crash کر دیتا ہے ایک pilot روزہ رکھتا ہے حالانکہ اس کی guidelines ہوتی ہے airlines کی کہ آپ جو ہے وہ بھوکے پیٹ نہیں رہ سکتے آپ کا glucose level جو ہے blood sugar level وہ down ہو جائے گا which can be dangerous not only to you صرف آپ کے لئے نہیں بلکہ آپ جتنے passengers کو لے کے جا رہے ہیں ان کے لئے بھی وہ danger ہے تو ایک حادثہ ایسا ہو چکا ہے پاکستان flight کا وہ بھی میں آپ کو news سے بتا دوں گا کہ وہ روزہ دار تھا وہ اور وہ concentrate نہیں کر پایا اور اس نے plane crash کر دی سو لوگ اس پہ مارے گئے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ابھی خلیج time کیا ہو گیا نہیں کچھ نہیں کچھ آپ پڑے پڑے انہ لیلہ پڑی جناب نے ابھی بڑا اللہ پتہ نہیں کتنا solid مسلم چڑھے چڑھے پڑھے چڑھے پڑھے پڑھے آگے پڑھے خلیج time کا یہ article ہے خلیج times اس میں آیا ہے کہ رمضان میں جو traffic accidents روڈ accidents وہ بڑھ جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے this is because fasting can result in dehydration low blood sugar and exhaustion which in turn can affect the motorist attentiveness concentration vision and reaction ٹھیک ہے in addition to fasting the often unusual and irregular meal timing and sleep pattern can cause fatigue exhaustion impatience and distraction which is reflected in early morning accident piece and then you آپ سرچ کر لیں انٹرنیٹ پہ روزہ کن کن حالاتوں میں توڑا جا سکے آپ سرچ کریں ارے اللہ سے اور رسول اللہ سے بتاؤ نا آپ آج انٹرنیٹ کیوں یاد آ رہا ہے گوگل کیوں یاد آ رہا ہے دیکھو ایک میٹ میرے پیارے بھائی جس آپ اچھے بھائی ہے اور چھوٹے بھی ابھی صرف گورو فکر کرنا آپ سوچو کہ اللہ نے جب روزے کا ذکر کیا اور فرمایا ہے کہ یہ ہم نے تم پر فرز کیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے روزوں پر فرز کیا تھا کہ تاکہ تم تقویٰ اکتیار کرو پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ ایکسپشن بتاتا ہے ایکسپشن میں ایک تو تمہارا بیمار دوسرا مسافر اور تیسرا جو ہے وہ جو عورت حیث ہے یہاں پہ جب اللہ نے قرآن میں اور اللہ سب کچھ جانتا ہے وہ علیم ہے ٹھیک ہے غیب کا علم رکھنے والا ہے جب وہ جانتا ہے جب یہ تین ایکسپشن اللہ جب بتا رہا تھا قرآن میں تو چوتہ یہ کیوں نہیں بتایا کہ جو مشکت کے کام کرنے والے ہیں ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ ایڈ دی اینڈ آپ خود کا بھی نقصان کروگے دوسروں کا بھی نقصان کروگے پلیز اچھا اچھا ایک بات بتایا ہم لوگ روزہ رکھتے کیوں آپ یہ بات مجھے بتا سکتے ہیں سر بس یہی چیز کیوں رکھتے ہیں بس یہی چیز بس یہی اور کچھ نہیں بس مجھے یہی جانت کیوں رکھتے ہیں تک ہوا ایک دیار کرنے کے لئے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں ہم لوگوں کو اللہ نے روزہ فرض کیا ٹھیک ہے فرض کیا ہم پہ ہاں آگے آگے بولو فرض کیا تو انہوں نے کچھ سور سمجھ کے ہی نہ کیا ہوگا تک ہوئے کیلئے بولا اللہ تم کیا بولو گے اللہ نے بولا ہے قرآن میں سورہ بکرہ میں آیت نمبر ٹو ایٹی فار شاید میں ایک بار دے جس میں اللہ کہتا ہے تکوے کے لئے تکوے کے لئے تکوے کے لئے آپ نے صحیح بولا ہم نے تم پہ میں مجھے عربی بھی یاد تھی جب ہم دعوت کا کام کرتے تھے تو جب بھی رمضان آتا تھا یہ ہماری فیوریٹ آیت ہوتی تھی دو ایک تو شہر رمضان اللہ ذی انزلہ فیہ القرآن اور دوسرا روزے کے لئے آتا تھا کہ ہم نے تم پہ روزہ فرض کیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا تھا تاکہ تم تکوہ اکتیار کرو اللہ نے جواب دے دیا ہے تکوے کے لئے اکتیار ہے تو یہ تکوہ پانے کے لئے اللہ جو ہے یہ لوگوں کے ایکسیڈنٹ اور زندگی جوخم میں دالنا موت کروانا یہ کیسے اللہ ہے ارے بھائی وہی تو میں سمجھا رہا ہوں دیکھو جو انسان اس چیز کو برداشت کر سکے اس بھوک کو برداشت کر سکے اس پیاس کو برداشت کر سکے اسی لئے تو روزہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکے اگر ایسا نہیں رہتا تو روزہ رہتا ہی کیوں آپ مجھے یہ بتا اگر بھوک پیاس برداشت کرنا ہی نہیں تھا تو باروں میں انہیں ایسے رہتے میں سمپل سا پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ جو برداشت نہیں کر سکتا وہ روزہ نہ رکھے اس کی دلیل دے دے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو برداشت نہیں کر سکتا میں کہہ رہا ہوں اگر آپ سے برداشت نہ ہوں دونوں میں دلیل پوچھوں آپ کو پہلے تو آپ کی بات ہی سوال ہی غلط ہے کہ جس کو پہلے سے معلوم ہے کہ میرا جو کام ہے دن بر رکشہ چلانا ہے وہ پارٹی اٹھانا ہے سامان اٹھانا ہے پولی ہے وہ سامان اٹھانا ہے اس کو پہلے سے معلوم ہے کہ میں نہیں رکھ سکتا ہوں ارے کیوں معلوم ہے بھائی میں تو کتنے مزدوروں کو دیکھتا ہوں روزہ میرے ابھی میرے یہ گھر کے بغل میں construction چل رہا ہے لیبرز آتے ہیں روزہ رفتے ہیں کام کرتے ہیں آج بھی construction والے workers آئے کام کیا انہوں نے روزہ بھی ہیں شام کا وقت ہوا چل گئے گھروں پہ افتار کرنے کہاں ان کو اچھا اس میں وہ dehydration ہو کے blood sugar level low ہو کے وہ بے ہوش ہو کے بھائی آپ ہر کسی کو ایک ہی condition آپ لے رہے ہو ہر کسی کو ایک ہی condition آپ لے رہے ہو خونہ بھائی جب تم کو معلوم ہے کہ یہ گھر کے کام کرنے سے بھوکا پیٹ سے یہ scientific knowledge ہے اور یہ fact ہے کہ آپ کا glucose level blood sugar level low ہو جائے گا آپ کو dehydration ہوگا جس کے وجہ سے آپ بے ہوش ہو سکتے ہیں وہ مزدور اوپر تیس منجلہ عمارت پہ اوپر وہ کام کر رہا ہے اس کو اگر چکر آ گئی وہاں سے گر گیا کون ذمہ دار ہے اور اسی وجہ سے آپ کو یہ ہوتا ہے کر کے ابھی میں نے آپ کو دو example دیا ایک pilot کا جس نے سو لوگوں کی جان لے لی خود کے ساتھ اور دوسرا یہ road accident جس میں dehydration کے وضی سے blood sugar لو ہونے کے وجہ سے انہوں نے accident کیا خود کا بھی نقصان کیا دوسرے کا بھی نقصان کیا تو یہ معلوم ہے تو prevention is always better than cure تو بھائی آپ اللہ نے یہ چھوٹ دینا چاہیئے تھا کیوں نہیں دیا سب سے پہلے تو اس کا جواب دو اچھا ایک چیز اور میں کیا یہ accident ضروری ہے رمضان میں ہی ہوا کیا کبھی اور نہیں ہو سکتا تھا میں کیا پوچھ رہا میں جو پوچھ رہا ہوں آپ وہی بات مجھے بتائیں یہ accident ضروری ہے صرف رمضان میں ہی ہو سکتا تھا کسی اور ٹائم نہیں ہو سکتا تھا نہیں یہ جو بھوک کے وجہ کیوں نہیں چک کیا بندے نے glucose intake لیا ہے کی نہیں لیا یہ ہاں تو گلتی صاف سا یہ flight attendance والو کی ہاں ہر بار جاکے glucose جاکے سب کا level چک نہیں کرتے آپ کو سنو مان آج آپ ہی کی بات مطلب ہر بار مطلب ہر ایک flight سے پہلے pilot کی چک نا پائیلٹس کے پاس وہ فارم دیا جاتا ہے جہاں پہ وہ ایک declaration دیتا ہے کہ میں fit ہوں میں نے sleep لیا ہے وہ picture دیکھ ہو کہ نہیں کون سی picture یار وہ اس کی آئی تھی اپنا آج دیوگن کی آبھی flight والی وہ crash ہونے س بچاتا ہے کون سی picture دیکھا تا دینا پڑتا ہے کہ بھائی میں fit ہوں i am not under the influence of any drug اور alcohol یہ آپ declaration دیتے ہو ہار flight میں آپ بلڈ نکال کے پورن جو ہے ماملہ نہیں ہے کہ آپ نے urine نکال اور آپ کو test کیا تو پتا چل گیا کہ آج نہیں ہے یہاں غلطی کس کی ہے پائلٹ کی ہے اللہ کی کی کیسے وہ کہہ دیتا میں روزہ پہ ہوں وہ کیوں نہیں کہا اس نے روزہ پہ ہوں صحیح صحیح جوب چھوڑ دیتا کام نہ کرتا چھوڑ دے بھائی چھوڑ دے نہ یہی میں نے کہا تھا آگیا نا یہ تمہیں پہلے بھول چکا روزہ چھوڑ دو مزدور چھوڑ دو مزدور میں مزدور کے بارے میں نہیں کہہ رہا میں مزدور کے بارے میں میں اس فلائٹ پائلٹ کے بارے میں بول رہا ہوں اس کو فلائٹ نہیں اٹنڈ کرنی چاہیے میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں مزدور کے بارے میں نہیں کہا میں کوئی بات بتاؤ ایک مسلم کنٹری ہے جہاں پہ مجھوریٹی مسلم کی وہاں پہ رکھو کے پہلے میں اپنا آرگیومنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مان لو کہ ایک مسلم کنٹری ہے جہاں پہ مجھوریٹی مسلم ہے اور وہاں کے مجھوریٹی جو پائلٹ س وہ مسلم ہے اب وہ رمضان کے لیے کام اپنا چھوڑ دے تو وہ فلائٹ کون اڑائے گا آپ کی بات مجھوریٹی مجھوریٹی میں ڈیفرنس ہوتا ہے آل اور مجھوریٹی میں آئی یار آئی 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 96% مسلم ہندو اور ہندو اور کرشن اور سکھ پائلٹوں کے نام ذرا لو نا تم انگلیوں پہ گل لوگ میں یہ تو نہیں بول رہا ہوں کہ میں کیا کہ رہا ہوں آپ نے کمال کا ڈیٹا نکال 96% س پائلٹ صرف مسلمان ہے دیکھ لو نا پاکستان کے پائلٹ پائلٹ بول نہیں دیکھنا نہیں دیکھنا بھائی چھوڑ دو چھوڑ آپ لوگوں سے بحث کرنا ہی بیکار ہے آپ لوگوں کو کوئی بات دلیل دو کوئی بات بولو کہ یہ ایسے ہے آپ لوگوں کو سننی ہی نہیں ہے یہ چیز ظلم ہے بس ایک ہی بات آپ لوگ لے کر رٹ کے آئے ہو کہ ہاں جو چھوڑ دنی چاہی تھی اس سے زیادہ بی وکوفی بات ہمارے مطابق ہو ہی نہیں سکتی ایک سکند بند کر بریکیں فیل بول لی صبر کرو ہمیشہ یہ ہوتا ملے جب بھی آتے ہیں چاہے وہ ٹی وی ہو چاہے یو ٹی ہو جب ان کے پاس آرکیومنٹ نہیں رہتا پیڑ میرے سے لے 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 جو آپ نے لفظ بولا تھا وہ اصل میں آپ نے بیچ میں گھومانے گھومانے کی کوشش کی کہ پائلٹ کو لے دن چاہیئی تھی مزدور کو نہیں یہ statement generic ہے جو آپ بول رہے ہوں آپ کے scholars نے generic statement دی ہے کہ job چھوڑ دو اللہ کی رضا کے لیے مزدوری چھوڑ دو اللہ کی رضا کے لیے لیکن روزہ رکھو this is a generic سکھوڑ یہ کہاں لکھا ہوا shut shut up shut 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 up shut up break all shut up it's my turn shut up shut up shut up thank you کیا مسلا گیا یار in لوگ بھائی shut up میں نے mute کیا وہ نہیں سن گے آپ اپنی پوائنٹر کو فیر میں ان کو unmute کر دیتا ہوں یہ ساری chain of thought کو خراب کر دیتے ہیں anyhow نہیں آپ پتوے کا بول رہے تھے ہاں یہ generic statement دی گئی بھی ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے لہٰذا آپ اپنی job چھوڑ دیں اپنا کاروبار چھوڑ دیں کام چھوڑ دیں لیکن آپ نے روزہ نہیں چھوڑ نہ کیونکہ اسلام کا پلر ہے تو جیسے ہی آپ یہ statement بولتے ہیں اب یہ جبر ہے وہ جو بندہ وہ جو مزدور ہے جو کاروبار کر رہا ہے وہ کیسے کاروبار کر سکتا ہے اپنے گھرولوں کی روٹی کی سکتا ہے اور رہی بات پائلٹس آپ کو اتنا بھی علم نہیں ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو مجھے آپ دینا فائدہ نہیں ہے لیکن آپ نے جو اپنے موں سے بات کرتی بھی ہے نا وہ ہی اس چیز کو ظاہر کر رہی ہے کہ how silly this argument is end of my discussion now the my ہاں انہوں نے کہا میں اس میں ایک چیز add کر دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا کہ pilot کو اپنی job چھوڑ دینا چاہیے ٹھیک ہے مجھے یہ بتاؤ کہ جو road accident روزہ میں جو چھوڑ دینے نہیں کہا میں flight وہ flight کو چھوڑ اگر مان لیجی اس کو بندے کو پتا ہوگا میرے سے نہیں ہوگا آپ میرے کو بات بتاؤ آپ کو کام کرنے کو بولے آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کام پاؤ روزہ رکھ سہری کی آپ روزہ اس طریقے ساتھ تین دن کے بھوکے نہیں آپ صبح آپ نے سہری کی بات بارہ گھنٹے سے بھوکے یار شٹ آپ پلیز لیسن تو آرگیون بیفور آنسر لیسن تو آرگیون بیفور آنسر تین کیو جو جہاز بڑھانا ہے اس نے بارہ ایک بجے بڑھانا صبح اس نے سہری کی ہے اب وہ جہاز بڑھانا رہا اس کو اس کے مطابق مینٹلی مرنے نہیں لگا ہو لیکن اس کے اوپر رکت آگئی ہے اسی وجہ سے وہ جہاز تباہ ہو ہے ورنہ وہ بندے نے اپنی جان خود نہیں کیوانی تھی وہ کبھی بھی کہ یہ ایسی چیز جب آپ نے فرض کر دی ہوئی ہے کسی اور ایڈیالوجی کے اندر یہ فرض کی کٹیگری میں نہیں ہے کسی بھی اور کی یہ قرآن ہی کہتا ہے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا کسی اور ریلیجن کے اندر یہ فرض کٹیگری نہیں ہے کسی ہاں اچھا اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں یہ بھائی بولنے سے پہلے کہ یہ بات بلکل صحیح ہے پائلٹ سار not allowed to have روز in پاکستان by government after this accident this was after the accident میرے بھائی دیکھو آپ سوچو آپ کہ رہے کہ job نہیں چھوڑ flight چھوڑ دے بھائی ایک دو دن آدمی adjust کر سکتا ہے پورا 30 دن کیسے adjust کرے گا اب وہ flight چھوڑ دے flight چھوڑ نی کی بھو بھو کنگا لڑے جی سفر میں ہوگا وہ سفر میں ہے کی نہیں ہے کی سے بھائی وہ گھر سے دور ہے کی نہیں ہے سفر کس کو بولتے ایک انسان کا job ہے ایک جگہ پہ بیس بن گیا ادھر اس کا اب بھائی دو دو سال بھی دو دو سال ہو نوز بھائی کس تو آرگیمنٹ سوچ سمجھ کے دیا کرو آپ لوگ کو اسی بات پہ بحث کرنی ہے کہ وہ کھانا اس پہ ظلم کیا جارہا رہا اس پہ ظلم کیا جارہا بھائی میں جس سے برداشت نہ ہو وہ نہ رکھے سی بھائی میں کیا کہہ رہا ہو جس سے برداشت ہو میں نہیں کہہ رہا ہو برداشت بھائی مال لے اللہ نے کہہ رہے 2.0 ہے adam 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 یہ اللہ 2.0 ہے یہ قرآن نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں میری 1 مال لے اللہ 2.0 ہے یہ نیا حکم سوچو گائیز اسی لیے اس طریقے کی سٹیم اور میں اس بحث میں نہیں پڑا اس میں کیا فائدے ہے کیا ہے کیوں نہیں ہے سمپل ایک ایسا دو آپ نے دیکھا ابھی اتنے کم سے تین سے چار مومینوں سے بات کسی کے پاس بھی تھا جواب اللہ کو چھوڑ دو گاڑی چلانا چھوڑ دو گھر سے باہر نکل چھوڑ دو یہ اللہ کیسا اللہ ہے اسی وجہ سے ہم ظالم اللہ کہتے ہیں اتنا سیمپل تھا اللہ جو ہے وہ حاکم کیا کہتے اس کو حاکم ہے حکمت والا ہے اور وہ گیپ کا علم رکھنے والا ہے وہ اپنے بندے کو اس بندہ اپنے آپ کچھ نہیں سمجھتا اس سے زیادہ اللہ اس کو سمجھتا کیونکہ اس ہی نے اس کو پیدا کیا جب دو تین exception اللہ نے دیا تھا کہ سفر میں ہو اور اس کے بعد بیمار ہو تم رکھ یہ نہیں بول سکتا تھا جو نہیں رکھ سکتا جس کے لئے پریشانی ہوگی وہ نہ رکھے ان کے لئے فرض نہیں ہے یہ کیسا اللہ ہے پھر ہم اس کو ظالم نہ کہے تو کیا کہے رہم کرنے والا کہے ایک انسان جو روزے کی چکر میں خود کی جان بھی گوایا باقی نینیانوے لوگوں کی جان لے چلے گیا وہ لوگ ایکسیڈنٹ کر کے مر رہے وہ مزدور اگر سمجھو بے ہوش ہو کے تیس مالا بیلڈنگ میں کنشکشن کے کام میں وہ اوپر کام کر رہا ہے اس کا بلڈ شگر لیویل لو ہو گیا چکر آ گئی گر گیا ادھر سے گھر والے اس کے کہاں جائیں گے بھیق مانگیں گے کیسا اللہ آئی ہے ابھی تک جتنے مومین آئے تھے اتنا پاک مہینہ جس کو سمجھا جاتا ہے یہاں پہ اللہ ابھی تک ظالم ثابit ہوا ہے دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارا دوسرا مومین بھائی جو کنوینس آرگیومنٹ کنوینس آئنسر دے کے اللہ کو ظالم کے بدلے ایک رہ کر دے تینک سو مچ ہونوز بھائی آپ نیکس ٹائم جو دوسرا کوئی ٹاپک رہے گا اس میں آپ ضرور جڑیے گا ٹھیک ہے پیارے بھائی آپ لوگوں کو بہیس ہی بات لینا تو رہنے ہی دیں بھائی آپ نے اپنا آرگیومنٹ دیا ہم نے ممی کچھ نہیں بولا ٹھیک ہے ہونوز بھائی آپ آرگیومنٹ بھی سنا لوگوں نے ہمارا آرگیومنٹ بھی سنا لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیجے ٹھیک ہے پیارے بھائی اوکی ہونوز بھائی ارے یار وہ بندہ ہی چلے گیا یار ممی دی لگتا اس کو پیچھواری بھائی کوئی کوئی اور کولر ہے سائل بھائی مجھے آگیا 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 میں چاہتا تھا وہ بندہ ہے جو ابھی بول رہا تھا ممی کچھ نہیں بول بھائی studio چھوڑ دیجے آپ thank you so much آپ جھوڑے اچھا لگ آپ سے بات کر گے میرے خیال سے خیال بھائی پکڑ لے گا نہیں چلے گا چلے گا فائنلی